اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی بندگی کریں اس کی تابداری کریں اس کی وحدانیت اس کی ربوبیت کو پہچانیں اور ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین کے حق میں زیادتی کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی طرح کی ادنا سے ادنا عبادات کو کسی غیر کی طرف پھیرتا ہے تو یہ چیز ظلم اور زیادتی کہلتی ہے اور یہ ظلم اللہ کے ساتھ بدترین قسم کا ظلم ہے جسے ہم شرک کہتے ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان الشرک لظلم العظیم یہ شرک کیا ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کفر نفاق اسے علماء نے ظلم کی شکلوں میں سے بیان کیا ہے تو اس مناسبت سے ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا ظلم یعنی اللہ ہمارا خالق ہے لیکن ایک آدمی جب دعا کرے تو غیر اللہ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمارا پیدا کرنے والا ہے روزی دینے والا ہے ہمیں شفا دینے والا ہے لیکن ایک آدمی جب استمداد کرے مدد طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ غیر کو شریک کر لے غیر سے استمداد کرے نظر و نیاز غیر اللہ کے لئے مانے یہ ساری چیزیں اگر اس میں ادنا درجہ کا انحراف اللہ تعالی کی طرف سے غیر کی طرف انسان فیر رہا اس لئے کہ آپ دیکھیں یہاں ظلم کی پوری تعریف فٹ آتی ہے یہ حق اللہ کا ہے اور ایک مومن بندے پر لازم ہے عدل یہ ہے انصاف یہ ہے کہ اللہ کا حق اسے دے لیکن آدمی اگر اللہ تعالی کے اس حق میں ادنا سا تصرف کرتا ہے اس حیثیت سے کہ اسے غیر غیر کو اس میں شریک کر دے رہا ہے تو گویا اللہ تعالی کے حق کو کسی غیر کو دے رہا ہے اور یہی چیز ظلم کہلاتی ہے اس لئے آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی جو ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمُ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا ذاتی کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ تو وہ امن و امان پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یہاں پر ہے تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کے اوپر بڑی گرہ گزری آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے دریافت کیا اللہ کے نبی اینا الامی ظلم اللہ کے نبی ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا یا کہیں کسی طرح سے اس سے اپنے بیو بچوں کے بارے میں لیندین کے بارے میں معاملات کے بارے میں کہیں ایسی بیعتدالی ہو جائے اس طرح سے انسان کس حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا تو یہ چیز تو ہو سکتی ہے انسان سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ جو چیز تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے لیسا ہوا کما تظنون معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو بلکہ انما ہوا کما قال لکمان العبن جو حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے کہا تھا اصل میں یہاں ظلم سے مراد وہی ظلم ہے کیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو بے شک شرک جو ہے یہ عظیم ترین گناہ میں سے ہے عظیم ترین ظلم ہے تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا کسی بھی حیثیت سے روا رکھنا یہ بدترین قسم کے مظالم میں سے ہے اور انسان اس کی وجہ سے مشرک قرار پاتا ہے اور شرک کا انجام یہ بدترین انجام ہے جو کتاب سنت کے اندر وضاحت اور صراحت کے ذات بیان کیا گیا کہ اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور دائمی طور پر مشرک کا ٹھگانا جہنم ہوتا ہے صالحا وقال انی من المسلمين